اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحابی اجمعین اما بعد ناظرین اکرام ایک بار فرم ہے آپ کے سامنے حقوق العباد موضوع لے کر کے حاضر ہوں اسے قبل کی مجلس میں بات چل رہی تھی کہ اگر ہمارے گھر پر کوئی مہمان آئے تو اس کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا چاہیے اسے خوش آمدید کہنا چاہیے ناک بھو نہیں چڑھانا چاہیے اور میں نے صحیح مسلم کے حوالے سے میراش کے موقع کی وروایت پیش کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اللہ حضرت جبرائیل کے ساتھ جب پہلے آسمان پر گیا تو وہاں پر حضرت جبرائیل نے دستک دی اندر سے آواز ہی کون کہا جبرائیل کہا ساتھ میں کون کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا بلائے گیا کہا بلائے گیا ہے اس کے بعد میں دروازہ کھلا تو پہلے آسمان پہ حضرت آدم سے ملاقات ہوئی انہوں نے مجھ کو خوش آمدید کہا اور میرے لئے دعائیں کی اس روایت کے الفاظ سے کئی ایک باتیں سامنے آتی ہیں پہلی بات تو یہ کہ جب ہم کسی کے یہاں جائیں اور اس سے اجازت لیں اور اجازت لیتے ہوئے اگر اندر سے آواز آتی ہے کون تو پوچھنے پر ہمیں نام بتانا چاہیے اسی طرح اگر ہم کسی کو ساتھ میں لے کر کے جاتے ہیں مالک مکان اجازت دیتا ہے تب ایسی صورت میں پھر اس کو ہم اپنے ساتھ میں لے جا کر کے داخل کر سکتے ہیں تیسری بات یہ کہ مہمان کے آنے پر خوش آمدیت کہنا چاہیے اللہ کے رسول کہتا ہے مجھے خوش آمدیت کہا اور میرے لئے دعائیں کی اور اس کے بعد میں پھر پوری روایت ذکری کی ہے پوری روایت کے اندر پہلے دوسرے تیسرے چوتھے اور پانچوے چھٹھے آسمان پھر ساتوے آسمان پر گئے جہاں بھی ہر ایک آسمان پر نبیوں سے ملاقات ہوئی ان تمام نبیوں نے اللہ حق کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدیت کہا اور آپ کے لئے دعائیں کی جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مہمان کے آنے پر خوش آمدیت کہنا چاہیے اور انہیں مرحبہ کہنا چاہیے اسی طرح مہمان نوازی کا ایک عدب اور طریقہ یہ ہے کہ مہمان کے آنے پر اس کے لئے کھانا تیار کیا جائے اور پھر اس کے سامنے پیش کیا جائے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے حیث ابراہیم کا واقعہ ذکر کیا کہ فجعہ بیجل سمین جب مہمان آئے تو یہ ایک موٹا بھنا ہوا بچھڑا لے کر کے آئے اور سامنے رکھ دیا مہمان سے ہمیں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیونسی چیز لے کر کے آئے کونسی چیز نہ لے کر کے آئے جو توفیق اللہ نے دی ہے وہ چیز لا کر کے اس کے سامنے رکھ دیا جائے حضرت ابو جوحیفہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو دردہ کے درمیان معاخات کروائی بھائی چارہ کروائی ایک مرتبہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی ابو دردہ کی زیارت کے لیے گئے ان کے حالات دریافت کرنے کے لیے گئے تو وہاں پر جب پہنچے تو وہ موجود نہیں تھے گھر پر امہ دردہ تھی امہ دردہ کو دیکھا کہ وہ سیدھا کپڑے میں ہیں پوچھا کیا معاملہ ہے کہا تمہارے بھائی کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں اتنے میں حضرت ابو دردہ آگئے اور اس کے بعد میں پھر انہوں نے کھانا تیار کروائی اور اپنے ساتھ لاکر کے سامنے رکھا اور کہا کھاؤ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک آپ نہیں کھائیں گے کہا میں روزے سے ہوں کہا میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ آپ نہیں کھائیں گے اور اس کے بعد میں جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے کھانا تناول فرمایا اور اس کے بعد میں پھر آگے چل کر کے کہتے ہیں کہ جب رات کا وقت آیا تھوڑی دیر سوئے اور اٹھ کر کے ابو دردہ نماز پڑھنے چلے تو یہ سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے ان کو نماز پڑھنے سے روک دیا میں نے کافی کافی وقت باکی ہے پھر اٹھے اور اس کے بعد میں نماز پڑھنا چاہا پھر میں نے ان کو روک دیا اس کے بعد میں سے پہر ہوئی تو میں نے ان کو جگایا اور اس کے بعد میں پھر ہم نے ساتھ میں نماز پڑھی اور اس کے بعد میں پھر میں نے ان سے وہ حدیث ذکر کی کہ تمہارے لئے تمہارے اوپر تمہارے آنکھ کا بھی کھئے تمہارے جسم کا بھی حق ہے تمہارے بیوی کا بھی حق ہے اور یہ طریقے سے ابو دردہ کہتے ہیں کہ اذان ہوئی تفجر کی نماز کے لئے اللہ کے رسول کے پاس گئے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد پھر ہم نے اس بات کو اللہ کے رسول کے سامنے رکھا تو اللہ کے رسول نے کہا سلمان نے سچ کہا ناظرین ابو جحیفہ کی اس روایت کے اندر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مہمان کے آنے پر کھانا تیار کرنا چاہیے اور تیار کر کے اس کے سامنے پیش کرنا چاہیے یہ صحابی رسول حضرت ابو دردہ کا عمل تھا اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مہمان آتا تو آپ اس کی مہمان نوازی کے لیے جو بھی ضرورت پڑتے اس کے بعد میں اس کو لاکر کے پیش کر دیتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور عمر تشریف لے گئے اپنے ایک صحابی کے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو گھر پر نہیں تھے وہ اپنے خجور کے کھیت میں کام کر رہے تھے جب ان کو پتا چلا تو گئے اور اس کے بعد نے پھر پکی اور کچھی اس طریقے سے خجوریں توڑ کر کے لے کر کے آئے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خجوریں کھائیں اور اس کے بعد نے ٹھنڈا پانی پیا اور اس کے بعد میں پھر جب کھا چکے پی چکے تو اللہ کی رسول نے کیا کہا قیامت کے دن ان تمام نعمتوں کے بارے میں بھی تم سے سوال کیا جائے گا مہمان کے پہنچے لاکر کے خجور اور پانی آپ کے سامنے رکھ دیا تو جب بھی ہمارے گھر کے اوپر کوئی مہمان آئے گھر کے اوپر جو میسر ہو حتیل امکان اس کو پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ناظرین آئیے دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مہمان نوازی کو ایمان سے جوڑا ہے اور مہمان کی مہمان نوازی کرنے کا حکم دیا ہے اور اسے مہمان کا ایک حق بدلایا ہے ایک مسلمان کا دوسری مسلمان پر اسے حق قرار دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تلقین نہیں کی ہے اور کہا نہیں ہے بلکہ آپ نے اس کے اوپر عمل کر کے بھی دکھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہمان نواز تھے بزات خود بنفس نفیس مہمانوں کی خدمت کیا کرتے تھے جو لوگ بھی حاضر ہوتے وہ بغیر پانی پیئے یا کھانا کھائے آپ کے گھر سے نہیں جاتے تھے آئیے دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا ناظرین مہمان نوازی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں حضرت ابو بسرہ غفاری بیان کرتے ہیں کہ جب میں ہجرت کر کے مدینہ پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کا دودھ دوھ کر کے مجھے پلایا اور میں اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا جب صبح ہوئی تو میں اسلام لے آیا صبح کے وقت کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کو کہتے ہوئے سنا کہ نبی تل لیلہ کما بتن الباری حتا جیعن آج کی رات بھی ہم نے ایسے ہی بھوکے گزاری ہے جس طرح گجشتہ رات ہم نے بھوکے گزاری تھی ناظرین اکرام یہاں پر کئی ایک باتیں سامنے آتی ہیں پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی کے یہاں جب بھی کوئی آدمی مہمان بن کر کے آتا چاہے وہ اپنا بھائی ہو یا غیر ہو تو آپ اس کی مہمان نوازی کا خیال کرتے تھے اور جو بھی چیز گھر پر موجود ہوتی وہ بلا ججک لا کر کے سامنے پیش کر دیا کرتے تھے اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ اکثر وہ بیشتر بھوکے رات گزارتے تھے اس سے اللہ کے رسول اور آپ کے اہل خانہ کی زندگی گزارنے کا طور اور طریقہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کس طرح رات گزارتے تھے بات روایتوں کے اندر آتا ہے تیاشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا بیان کرتے ہیں کہ کبھی بھی لگاتار ہم نے تین دن تک بھر پیٹ کھانا نہیں کھایا کبھی بھی بھر پیٹ کھانا ہم نے کھایا ہی نہیں اور اس کے بعد میں پھر حضرت عمرال خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہا بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ سیدھا چٹائی پر لیٹے ہوئی ہیں جو ٹوٹی ہوئی ہے اور جس کے نشان آپ کے پہلو میں بنے ہوئی ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ لوگ جو اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں یہ قیسروں کسرہ کے لوگ آلی شان بلگوں کے اندر رہتے ہیں اور اسی طرح وہ شہانہ زندگی گزارتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں اللہ نے آپ کو اتنا مقام دیا ہے آپ کاش کی ایک گدہ بنوا لیتے اور اسی طریقے سے اس کے اوپر آرام فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر مجھے دنیا سے کیا لینا ہے مجھے دنیا سے کیا لینا ہے ناظرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں تھی اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ إِنَّ اللَّهِ جَنَاهَا بَعُوضَتٍ کہ اگر دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اب ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھوٹ پانی تک نہیں پلاتا وہ ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ رب العزت کی نافرمانیوں میں لگا رہتا ہے تو اس کو ایک گھوٹ پانی نہیں پلاتا لیکن چونکہ اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اسی لئے بھرپور اس کو روزی دے رہا ہے اور دے رہا ہے تاکہ انہاں فرمانی میں اور آگے بڑھتا جائے اور آگے بڑھتا جائے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اُمْ لِي لَهُمْ اِنَّا قَيْدِ مَتِن میں انہیں چھوڑ دے رہا ہوں میری پکڑ بڑی سخت ہے تو اللہ کے رسول بڑی سادہ زندگی گزارتے تھے اور اللہ کے رسول کے طریق پر عمل کرتے بھی صحابہ اکرام بھی زندگی گزارتے تھے خود حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی حضرت ابو بکر کی زندگی حضرت عثمان غنی کی زندگی حضرت عالی کی زندگی ہمارے لئے اسوہ اور نمونہ ہے ہمارے لئے اسوہ اور نمونہ ہے کہ انہوں نے کس طرح زندگی گزاری ہے کس طرح اس دنیا کے اندر وہ رہے ہیں حضرت عثمان غنی کو آپ جانتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں سب سے بڑے مالدار انہوں نے ہر موقع پر اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کیا غزوے طبوک کے موقع پر آپ نے تین سو اونٹ میں سادو سامان کے دے دیا مجد نبوی کی توسی کرائی مدینہ کے اندر ہواں خرید کر کے میٹھا پانی اس کو مسلمانوں کے لئے وف کر دیا اور اس کے علاوہ حضرت عمر کے زمانے میں جب قہل سالی ہوئی مدینہ کے اندر غلہ نہیں تھا شام سے غلہ آیا حضرت عثمان غنی نے ان تمام کو خرید لیا اس کے بعد میں پھر مدینہ کے بے اپاری آتے ہیں تاکہ غلہ خرید کر کے لوگوں کے درمیان بیچیں حضرت عثمان غنی پوچھتے ہیں کہ کتنی قیمت دوگے کہتے ہیں اتنا کوئی کہتا ہے اتنا کوئی کہتا ہے اتنا یعنی ہر ایک اس کا دام لگاتا ہے حضرت عثمان غنی ہر مرتبہ کہتے جاتے ہیں کہ ہم کو اس سے زیادہ ملا ہے بے اپاری پریشان غلہ خریدنے والے پریشان کہ آخر مدینہ کے اندر صرف اتنے خریدنے والے لوگ موجود ہیں کون ہے جو آپ کو اس سے زیادہ دے رہا ہے حضرت عثمان غنی نے کہا کہ اللہ میں اس غلے کو بیچوں گا نہیں اور اس کے بعد میں پورا کا پورا غلہ مسلمانوں کے درمیان تقسیم کروا دیا یہی حضرت عثمان غنی اتنا سب ہونے کے باوجود بھی اتنی سادہ زندگی گزاری کی اس کی کوئی انتہا نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کوئی ایک مرتبہ عید کے موقع پر سوخی روٹی اور زیتون کا تیل کھاتے ہوئے دیکھا گیا کہا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہا کہ جب میری ریایہ نہیں کھائے گی تو ایسی صورت میں میں کیسے کھا سکتا ہوں ان سے کہا گیا کہ اگر آپ ایک نیا کپڑا سلہ لیتے عید کے لیے تو ایسی صورت میں پھر آپ کے لیے اچھا ہوتا کہا کہ جب میری ریایہ نہیں پہن نہیں ہے تو ایسی صورت میں پھر میرے لئے کیسے مناسب ہو سکتا ہے ناظرین یہ ہمارے اصلاف اکرام تھے کہ سادہ زندگی گزارتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سادہ زندگی گزاری اور اسی طریقے سے آپ نے ہمیشہ مہمانوں کی مہمان نوازی کی ان کا خیال لکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کو سامنے رکھتے بئے ہمیں بھی اس چیز کو کرنا ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق دے ناظرین آئیے دیکھیں آپ کی مہمان نوازی کا طریقے کار اور کیا تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ایک غیر مسلم شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں مہمان ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کے لئے ایک بکری دوہی گئی اور اس کے سامنے لاکر کے پیش کیا گیا اس نے پورا دودھ پی لیا دوسری بکری دوہی گئی اس کا بھی پی لیا تیسری بکری دوہی گئی اس کا بھی پی لیا اور اسی طرح سات بکریوں کا دودھ پیتا ہوا چلا گیا اور اس کے بعد پھر جب صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے اسلام قبول کر لیا پھر بطور مہمان نوازی کہ اللہ کے رسول نے اس کے سامنے ایک بکری کا دودھ پیش کیا اس کو پی لیا دوسری بکری کا دودھ پیش کیا گیا تو اس کو نہیں پی سکا اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ ایک آت کے اندر کھاتا ہے اور کافر یہ سات آت کے اندر کھاتا ہے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ چاہے اپنا آدمی ہو چاہے غیر ہو اگر آپ کی یہاں مہمان بنتا تو ایسی صورت میں پھر آپ اس کی مہمان نوازی کا بھر پور خیال کرتے تھے ایک مرتبہ اہلِ حبش کا وفد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے ان کی مہمان نوازی کی اور بنفس نفیس آپ ان کی خدمت کرتے رہے اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت پڑھیں گے بہت سارے واقعات ہمارے سامنے آئیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمانوں کی مہمان نوازی بزات خود کی ہے حضرت مقداد کا بیان ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے دو ساتھی اس قدر تنگ دست تھے کی شدت بھوک سے ہماری سمعت اور بینائی جاتی رہی ہم نے خود کو اصحابی رسول پر پیش کیا لیکن انہوں نے اس پر کوئی توجہ نہیں فرمائی اس کے بعد میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف توجہ فرمائی اور اس کے بعد میں پھر ہم کو بکریوں کا دودھ پلایا اس کے بعد پھر حکم دیا کہ تم میں کا ہر کوئی جب اس کو ضرورت پڑے تو جا کر کے اپنا حصہ بکریوں کی دودھ سے لے لے اور اس کے بعد میں پھر اپنا پیٹ بھر لے رابی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے معمول ہو گیا کہ ہم تینوں جب ہمیں بھوک لگتی تھی ہمیں ضرورت پڑتی تھی تو ہم بکریوں کو دوہتے اور اس کے بعد میں دوہ کر کے پیتے اور اپنی بھوک مٹا لیا کرتے تھے ناظرین حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے فقر و فاقہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں بڑی دردناک انداز میں کہتے ہیں کہ ایک دن شدت بھوک سے میں نرحال ہو گیا اور اس کے بعد میں شاہ راہ عام پر آ کر کے بیٹھ گیا یہ ہو سکتا ہے کوئی آدمی ملے اور ہمیں کھانا کھلا دے کہتے ہیں حضرت ابو بکر کا گزر ہوا میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی کہتے ہیں واللہ قرآن کی آیت پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ ابو بکر میری طرف توجہ فرمائے اور مجھ کو لے چرکے کھانا کھلا دیں انہوں نے اس کے اوپر کوئی دھیان نہیں دیا حضرت عمر گزرے پھر وہی قرآن کی آیت پڑھی اور میرا مقصد یہ تھا کہ وہ مجھے لے کل چلائیں اور اس کے بعد میں کھانا کھلا دیں انہوں نے اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی اس کے بعد میں پھر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے مجھ کو مسکرائے اور اس کے بعد میں پھر کہا کہ آؤ میرے ساتھ چلو اللہ کی رسول میری حالت دیکھ کر کے سمجھ گئے کہ میں بھوکا ہوں اور مجھے لے کر کے اپنے گھر گئے اتفاق سے اس وقت ایک پیالہ دودھ کہیں حدیعے میں آیا تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول نے کہا کہ جاؤ جا کر کہ تمام اصحابی صفحہ کو بلالا رہا میں پریشان ہو گیا کہ ایک پیالہ دودھ اور تمام لوگوں کو بلانے کے لئے اللہ کی رسول نے کہا ہے میرے لئے ہی پینے بھرکا نہیں لیکن چونکہ اللہ کی رسول کا حکم تھا کہتے ہیں آپ کے حکم کی پاسداری کرتے ہوئے گیا اور تمام اصحابی صفحہ کو بلا کر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف سے دودھ پلانا شروع کیا کہتے ہیں مجھ کو دیتے اور اس کے بعد میں پھر میں لوگوں کو پلاتا ایک طرف سے پلاتے ہوئی چلا گیا سب کے سب آسودہ ہو گئے میں بچا اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچے کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کی رسول آپ نوش فرمائیے اللہ کی رسول نے مجھ سے کہا کہ نہیں تم پیو کہتے ہیں مجھ کو پلایا یہاں تک کہ میں نانا کہنے لگا اور اس کے بعد میں پھر آخر میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ سب لوگ آسودہ ہو گئے اور آسودہ ہو کر کے اپنے اپنے کام کیلئے چلے گئے جاؤں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روائز سے جہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نوازوں کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے وہیں پر آپ سے موجزات کا صدور بھی ہوا کرتا تھا کہ ایک پیالہ دودھ اور اس کے بعد میں تمام اصحابی صفحہ کے لئے کافی ہو گیا ناظرین اسی طرح حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک آدمی نبی کریم علیہ وسلم کے پاس آیا جو بھوکا تھا اس نے آپ سے کھانے کا مطالبہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج متحرات کے پاس بھیجا کہ جاؤ جا کر کے معلوم کرو یہ کچھ کھانے کے لئے ہے یا نہیں ہر طرف سے یہی بات آئی یہ پانی کے سوا کچھ نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابے اکرام کے سامنے یہ اعلان کیا کہ کون ہے جو اس مہمان کی مہمان نوازی کرے روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کھڑے ویا اور کہا کہ اللہ کے رسول میں اس مہمان کی مہمان نوازی کروں گا اور اس کے بعد میں پھر اللہ کی رسول کی اس مہمان کو لے کر کے وہ اپنے گھر گئے کہا کچھ کھانے کو ہے بیوی نے کہا کہ بچوں کے لیے تھوڑا موڑا باقی ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے کہا ٹھیک ہے کھانا تیار کرو اور بچوں کو صلاح دینا اور اس کے بعد میں پھر میں ایک تدبیر بتاتا ہوں جب کھانا لگ جائے گا اور ہم دونوں ساتھ بیٹھ جائیں گے تو چراغ کو درست کرنے کے بہانے تم اس کو پوچھا دینا بیوی نے اسی طرح کیا جب دسترخان لگ گیا کھانا پیش کیا گیا تو یہ دکھلانے کے لیے کہ ہم دونوں ساتھ میں کھانا کھا رہے ہیں اور مہمان پیٹھ بھر کھانا کھا لے بیوی اٹھی اور اس کے بعد میں چراغ سیدھا کرنے کے بہانے اس کو گل کر دیا اور اس کے بعد میں پھر مہمان نے پیٹھ بھر کے کھانا کھا لے میاں بیوی اور بچے بھوکے رات گزاری اللہ تعالیٰ کو یہ آدھا اتنی پسند آئی اتنی پسند آئی کہ جب فجر کی نماز کے وقت حضرت ابو طلح مہد نوی کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دونوں کی عدا سے اللہ رب العزت بہت خوش ہے اور قرآن مجید کی آیت کریمہ وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمُ وَلَوْقَانَ عَبِهِمْ خَسَاصَا نازل فرمائی ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ بزاتے خود ضرورت مند ہی کیوں نہ ہوں تو ناظرین اکرام یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح آپ کے صحابے اکرام کا طریقہ تھا کہ مہمان نوازی کو بڑا ترجیح دیا کرتے تھے اور اس کے لیے ہما وقت تیار رہا کرتے تھے ناظرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت خیال کرتے تھے اور جو کچھ بھی ہوتا اس سے ان کی توازو فرماتے تھے اور آپ صرف کھانے پینے کی حد تک نہیں بلکہ ہر اعتبار سے مہمانوں کا خیال کرتے تھے اگر رات میں جب وہ سو جاتے تو ایسی صورت میں پھر آپ اٹھ کر کے ان کی نگرانی کرتے تھے ان کی خبرگیری کرتے تھے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک غیر مسلم آپ کی ہم مہمان ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانا کھلایا اور اس کے بعد پھر بستر بھی دیا سویا زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے اس کا پیٹ خراب ہو گیا اور بستر بھی خراب ہو گیا رات میں چکے سے اٹھ کے بھاگ گیا جب صبح ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بستر خالی ہے اور وہ آدمی موجود نہیں ہے اور اس کے اوپر گندگی لگی ہوئی ہے پانی لیا اور اس کے بعد میں پھر اس کو آپ نے صاف کرنا شروع کر دیا صحابہ اکرام کی نگاہ پڑی کہا کہ اللہ کے رسول لائیے مجھے دیجئے میں اس کو صاف کیے دیتا ہوں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں مہمان میرا تھا میرا حق یہ بنتا ہے کہ میں اس کو صاف کروں تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے کار تھا تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ وہ حد تل امکان جہاں تک ہو سکے مہمان کی مہمان نوازی کرے یہ اس کے ایمان کی علامت ہوگی اور اللہ رب العزت اس کو ثواب سے نوازے گا اور اسی طرح جب وہ کسی کے مہمان نوازی کرے گا وہ بھی جب مہمان بن کر کے جائے گا تو وہ مہمان بھی جس کی مہمان نوازی اس نے کی ہے وہ بھی مہمان نواز ہو کر کے اس کا خیال کرے گا اور اس کی مہمان نوازی کرے گا ناظرین میں ذکر کر رہا تھا کہ مہمانوں کی مہمان نوازی یہ اللہ کے رسول کا طریقے کار ہے اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے اس لئے حد تل امکان اس کے بارے میں کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سوا اور نمونہ کو ہم قائم رکھیں اس سے سماج کے اندر معاشرے کے اندر محبت بڑھے گی آپس میں ایک دوسرے کے درمیان قربت ہوگی اور ایک دوسرے سے قریب ہونے کا موقع ملے گا اور دلوں کے اندر جو بغض اینات اور دشمنی اس طرح آج ہماری دلوں کے اندر پائی جاتی ہے یہ سب ختم ہو جائیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس عمل کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی